سلام علیکم دوستو تو آج ہم بات کریں گے جی گاؤں کے شادی کے بارے میں جب ہمارے ذہن میں شادی کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم یہ سوچتے ہیں گانے ڈولڈ مکہ مستی شہنائیاں شورو گل خاندان لڑکی لڑکے تو مزا تو کبھی اپنے نوڑ کے شورو گل اور اس مستی کے بیچ میں کچھ ایسے نمونیں بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا دل کرتا ہے کہ یار ان کی جا کے لنگی کھینس کے بندہ انہیں کھوتے بھی بیٹھا کے پوری بستے کی سہر کروائے تو ایسی نمونوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں میں مثلا جیسا کہ کبھی کبھی کبھار نہ جیسے آپ کے خاندان کا کوئی بندہ ہے جی پھپا نراد ہو جاتا ہے جی اب جی پورا خاندان چل پڑا ہے مغاز پر لشکر بنا کر ان کا سپس الار جی دولہ صاحب ہے اب پھپا کسی دوتی ہے جی جب تک دولہ میرے پاؤں نہیں پڑے گا تب تک تو میں شادی پہ آنے والا نہیں اچھا جی دولہ پڑیا پاؤں میں دولہ نے منا لیا اب پاؤں جو بیوی سہر کا تاج بننے جا رہا ہے وہ اپنے پھپا کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اب جب پھپا شادی پہ چلا گیا تو پھپا شادی پہ تو آ گیا اب وہ بندہ نراد ہو جاتا ہے جس سے پھپا نراد ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے جہاں جی اس کو کیوں بلایا ہے اب بہن نراد ہو گا ہوں اب میں شادی پہ نہیں آ رہا اب مجھے مناؤ اس کی زید ہوتی ہے جس نے اس کو منایا ہے اب وہ مجھے منائے مطلب دولہ پہلے پھپا کے پاؤں میں پڑ گیا ہے اب اس بندے کے پاؤں میں پڑے گا تب ہی وہ مانے گا تو اب جو بیوی کے سر کا تاج بندنے سے پہلے لوگوں کی جوتیوں کا شکار بنا ہوا ہے تو یہ لوگ دل کرتا ہے ہاں وہی دل کرتا ہے کہ کھوتی بھی بٹھا کے سیار کر رہے بندنے کچھ لوگ اس طرح چلتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جی تین دن سے بوکھے رہتے ہیں جب ولی میں کا دین آتا ہے جب ولی میں کا دین آتا ہے تو لگتا ہے ایسے یار یہ پورا ہفتہ ایک پورے ہفتے سے یہ لوگ بھوک ہیں اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتے ہیں کہ یار اتنا کھانے کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی وہ جی یہ لوگ تو میری پوپا کے بیٹے کے بیٹے کی خالہ کے بھانچہ کے شادی پر آئے تھے اور with family آئے تھے انہوں نے اتنا کھایا تھا اتنا کھایا تھا تو آج ہم روی کسر نکال رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہم بھی ان کی شادی پر اتنا کھانا کھائیں گے ہم بھی یار وہ ان لوگوں کی سوچ دیکھو کسن سے اچھا وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ جو چاولوں میں چھوٹی سی لائچے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں اور جب گوشت کی پلٹیں آتے ہیں تو صرف بوٹیاں کھاتے ہیں روٹی سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ تو حال ہے ان کے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار اچھا جی کھانے میں نمک کم ہے مرچ کم ہے یا کوئی تھوڑے اسی چیز زیادہ ہو گئی ہے ہاں جی ہاں جی یہ کیا کی ہے آپ نے میں تو اپنے بیٹے کی شادی پر پوری چیزیں صحیح رکھی تھی آپ نے صحیح نہیں رکھی ہاں جی اب میں کچھ نہیں دوں گا میں روٹی آپ کی شادی پر نہیں کھاؤں گا میں آپ کے ساتھ برادری نہیں رکھتا میں آپ کے ساتھ جینا برنا ختم کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں اب یہ یہ جگڑ شروع ہوئی ہے اب جو دھولے کا باپ پہ چھو تھا وہ تو جی پکڑ کے بیٹھ گیا اپنا سر اس کو لگ رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے برواد اچھا جب کبھی ایسا ہو گیا اب کوئی اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے جی ہاں جی بتاؤ جی آپ نے دے ایک دے میں کتنا گوشت ڈالا ہے تو دھولے والے کہتے ہیں جی بیس کلو ڈال دیا ہم نے تو لو جی اب وہ نراض ہو گیا ہے میں نے تو اپنے بھنجے کی شادی پر سوا بیس کلو گوشت ڈلوایا تھا اور بھائی تو سوا سوا گوشت میں کتنی ایک بوٹی آتی ہوگی نا یہ دو ہو جاتی ہوگی اور ایک دو بوٹی دیکھ میں ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے اب وہ بھی نراض ہو گیا میں تو نہیں لیلا روٹی میں روٹی لے ہی نہیں رہا میں بھی ختم کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اب وہ چلے گئے اچھا جی یہ لوگ تو کچھ ایسے نمونے ہو گئے کچھ لوگ کیا بتاؤں یار کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آگا ماجد جیسا پیٹ لے کر آتے ہیں اور اسماعیل احمد جو ہمارے مشہور کومیڈل لیجن ہیں ان جیسا اتنا بڑا مو لے کر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ آج تو مس ان کا بٹھا بٹھا ہی دیں گے یہ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں یا تا کھا لیتے ہیں اس کے بعد بھی ٹھوس رہے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نوالیں لیتے ہیں ان کی ساری انگلیاں سارے ہاتھ اس سارا مون داڑھی سارا کا سارا سارا ان کے ساتھ اچھا تو کیا ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتے ہیں کیوں یا میں کیوں میں آیا شادی پر ھنebیتنا ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھانے تو وہ بھی بیچارہ چڑھا جاتا ہے اب سارا ڈپریشن کس پہ آیا جی دولے کے باپ پر دولے کا باپ پریشان ہے جی اب میں کیا کروں وہ بیچارہ سر کو پکڑ کر جاتا ہے اپنی بیگم کے پاس بیگم انہیں حال دیتی ہے جی عورتوں کا وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ بش کی بیگم آئی تھی وہ کہہ رہے تھی کہ یار وہ بابی آپ کا بھتی ججب ہے نا وہ سکول گیا ہوئے تھا تو ابھی اس نے واپس آنا ہے تو وہ بھوکھا ہوگا تو اس کے لئے ایک پلیٹ دے دیتی تو یار جب آپ شادی پہ آئے ہو تو جتنے لوگ آئے ہو نا وہی بہت ہے آپ گھر والوں کو لیے انہوں تھے کا تھوڑی اٹھا رہا ہے کہ آپ کو ساتھ میں بھی دیں گے یار اتنا کون کرتا ہے یار اب گھر میں سے ایک یا دو میکسیمم تین بند ہی چلے جاتے والی میں پر آپ پورا گھر تو نہیں لے کے جا سکتے نا اب وہ اس کے دیمے بداری تھوڑی ہے کہ آپ کے جو بچہ سکول گیا ہوئے اس کے لئے بھی وہ سالن دے اچھا پھر کہتی ہے ہاں جی وہ آپ کی اسماعیل صاحب جو آپ کے دوست ہیں ان کی بیگم بھی آئی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی تھی وہ بھوی ہے کہ تھوڑے سے مٹھے چاول ہیں تو وہ تھوڑے شاکور میں ڈال دیں وہ میری ساسو ماں کو بہت پسند ہیں تو وہ مگو آ رہی ہیں اب یہ حال دیکھو تو وہ بیچارہ پہلے سے ہی ادھر سے تھا کار کے سر کو پکڑ کر آیا ہے اب بیگم اسے حال دے رہی ہے اب دونوں ہی سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا جی لوگوں کے حال اور شادی کا حال اب ہم چلتے ہیں جی اپنے دولا اور دولن کھلت پر جو مرحی جوڑی کیا سی ہوتی ہے لڑکے گھر میں بیٹھ کر مکھین ملائیاں لسی پراتھے کوپی کے پراتھے آلو کے پراتھے ایسا مللہ ایسی بٹر سب کچھ کھا پی کہنا تو وہ اس کی حالت ہو جاتی ہے پھلکل بھارتی سنگھ جیسی اور یہ ہمارا دولا ہوتا ہے بیچارہ دوب میں کماتا ہے سرکوں پر کھیتوں میں کسی کے ساتھ تو وہ کالا پیلا ہو کے تو ایسے کنگڑا سا سکا سا ہوتا ہے اور اس کی حالت سیم ہرشلیم بادشا جیسی ہوتی ہے تو یہ جوڑی ہو گئی بھارتی سنگھ اور ہرشلیم بادشا کی اور یہ بیچارہ مزاق مزاق میں دس گیارہ بچے نکال دیتے ہیں جب کبھی فیملی پیننے کی باتتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ابھی فیملی پلاننگ نہیں کر رہے ابھی ہم اپنی بڑی ہوئی تون میں تو کہوں گا چوبیس میل کے پھیلے ہوئے پلات اس کو ہم سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تو یہ دس گیارہ بچے نکالے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ فیملی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے یہ خالات ہوتے ہیں جی اب میں تو اتنے کہوں گا تو یار سنگل رہو مزے گرو اوکے